موسیقی اسلام علیکم ویلکم نیو سبکرائیبرز کیسے آپ سابر آج میں بنا رہا ہوں چکن بریانی بہت مزے کی خوبصورت ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کا سامنے جو ہے یہ پیاری بھنگا تھا اس کی خوبصورت ہے مزے بنایا ہے چکن بھی آیا ہے بہت خوبصورت ہے کمر بھی ساکتا ہے پیارا آرہا اور اس کا پیس بہت زبردستہ آرہا چکن بریانی کے مزے پر ہی آتا ہے اگر اس میں چکن سائی ڈالایا ہے یہ دیکھیں چکنی بہت کی سا سا مزے آرہی ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے میری رسی کو پوری دیکھنا آگے اور انشاءاللہ ایسا ہی بنے گا اور آپ لوگوں کو گھنگری بھولی اچھی لگی تنہوں کو سلک رہی کھا لینا یہ ہم نے چکن اونین ٹماٹو دکھ آئل کی اندر ہم نے پیاز کو ڈال لیا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے برون یہ دیکھیں پیاز برون ہو اب ہم نے اس میں ڈال دیا عدرت اور لیسن کا پیسٹ جو ہے ٹھیک ہو گیا یہ ڈال دیا ہے اور دیکھیں لیسن جو ہے پیاز جو ہے پیاز کا کلر بھی چینج ہو گئی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چکن کو یہ دیکھیں آٹھ سو گرام چکن ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر آپ ہم اس کی اچھے طریقے سے بنائی کریں گے اس کو برون کریں گے تاکہ چکن کچھا نہ رہا جائے لیگ بیس مہر پاس ہے یہ دیکھیں میں نے بڑے سائز کا لیگ بیس لیا ہے اس کو آپ نے پہلے ٹاک لگا لینا ہے تاکہ اندر سے کچھا رہے اچھے طریقے سے یہ اس کی جو ہے بنائی ہو جائے جب یہ فرائی ہو جاتا تو پھر یہ سخت ہو جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں آئل کے اندر اس طرح ہم ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تید آنچ پہ نہیں پھر تید آنچ پہ چکن جو بھرون ہو جائے گا بہر سے اور اندر سے اچھا رہ جائے گا ایسے اس کو لائٹ آنچ پہ بنائیں چکن بریانی کا مزہ تبھی جاتا ہے اگر اس میں چکن جو ہے وہ چاولوں کی نسبت ڈبل ہو تو پھر مزہ آتا ہے ساتھ میں اگر اس میں ایک گلاس چاول دیں گے اور آکھ سو گھران دیں گے اب ہم نے اس میں کین ٹماڈر ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں اس ماشاءاللہ دیکھنے میں کتنے پیارے خوبصور پسکے خشبو آ رہی ہے تو دو ہم نے اس میں صدق میرچے ڈال دیں گے وہ تو میرچے زیادہ ہی ڈال دیں گے پھر اس سے دعا بریانی مسالے اندر بھی تو وہ سپائس ہوتا ہے اس لئے کہ ہم نے یہ میرچے جو آ رہا ہے یہ کوشش کرنے کے یہ نارملا ہم نے یہ بریانی مسالہ ڈال دیں گے اس کے در پہلے ہی میٹچ میکس ہوتی ہے پھر کہ آپ دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت پیارا لگ رہا ہے اور خشبو دیا آ رہی ہے یہ جو لسن ہوتا ہے لسن جب آئل میں اس کی بنائی ہوتی ہے یہ برون ہوتا ہے تو یہ اس کا کلر جو ہے ایک تو وہ بہت پیارا خوبصورت برون ہوتے ہوتے بنتا اچھا لگ رہا ہے تو اس کا ذائقہ ٹیسک بہت زبردہ ساتھ ہے خشبو اس کے بھور تک پھیل دیا آپ نے اس میں پانی ڈال دیا آپ نے ایک بول تو اس طریقے سے جائے مسالہ اور اس کی یہ چیزیں اس میں اچھے طریقے سے بنائی ہو جائے گی یہ اس طرح تھوڑی جو میں کلر چین کر جائے گا تو آپ نے یہ میری پوری رشتی دیکھنا ہے اور انشاءاللہ جوڑا بہت مزے کی برینی بنائیں گے اور آپ لوگوں کا دل کرے گا بار بار بنائیں اور بار بار کھائیں بار بار بنا کر کھانے کو آپ دل کرے گا اگر پیسکی ہو مزے کی ہو گل بنائے کو بار بار دل کرتا ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ بار بار کرے گا تو ہم اب اس کی تھوڑی سی جو ہے تاکہ یہ اندر سے تھوڑا نرم بھی ہو جائے ڈال بھی جائے یہ ہم نے اس کے برمسالہ ڈال دی جائے مکس گرم مسالہ جو ہوتا ہے ہلکا سا ہم نے یہ ڈال دی جائے اس کے لئے ہم تھوڑا بھی مسالہ ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ ہے کہ یہ کالی مرچ ڈال دیا ہم نے اس کے اندر جو آدھا ٹی سپون جو ہوتا ہے وہ اس طرح یہ دیکھیں خوبصور بھی بن گیا ہے تو اب ہم نے جو ایک گارلک کا اس میں پوڈر بھی ڈال دی جائے آدھا ٹی سپون اس کے ایک اپنے پہلے اس لیے ڈالنے کا پہلے ہم ڈال دی جائے یہ ساتھ ہم نے ڈال دیا جو دنیا ہوتا ہے ہم نے پوڈر یوم ڈال دیا اور یہ ہم نے ساتھ میں ثابت مسالہ ڈال دیا ہے ثابت گرم مسالہ جو ہے یہ ساتھ میں یہ ہم نے ڈال دیا تھوڑا زیرہ وغیرہ تو اس سے یہ بیکھیں کہ اس کی شکل بھی بھی خوبصورت لگ رہی ہے مجھے بھی نظر آ رہی ہے بنیش یہ ہے اس پی تو اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تو ہم نے تین منٹ بعد ہم اس کو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ پہلہ یہ ہمارا چکن جو ہے یہ تھوڑا نرم ہو جائے گا اس کا بار دنیا میں چاولے گند ہوئی تو بند کرنا دیکھیں کہ تین منٹ بعد ہم نے اٹھائیا پانی بھی خوشک ہوا پڑا ہے تو یہ اس کا قدر بھی تبدیل ہوگا ہے یہ بیکھیں وہ آئل چھوڑ دیتا ہے جب آئل چھوڑ دیتا ہے مسالہ تو فیر ہے اس کی چکن کی بنائی کرنا اچھے ذریقے سے اس لیے ضروری ہوتی ہے جب آئل چھوڑ دیتا ہے میرچہ جب آئل چھوڑ دیتا ہے یہ تیار ہو جاتی ہے پھر ہم پہلے 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 ڈال دیتا ہے ہم چکن کو اس طرح سٹک سے چک کر رہے ہیں اگر اس میں سٹک چیز جا رہی ہے تو اس کا مطلب چکن کی بھوٹی تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے اندر ہم یہ کریں گے کہ ہم نے چاول جو رکھے ہیں کہ ان کو ہم نے بھائل کرنا ہاگ ڈان میں یہ اس میں تھوڑی دہی لگائیں گے جب پکنے کو تیارا ہم نے ادھا کب اس میں دہی ڈال دیا پھر دہی اس کی گریری بنائے گا وہ اپنا پیش دے گا گریریری تھوڑی زیالہ بن جائے گا اور مسالے کے اس میں اپنا ذائق آئے گا ماشاءاللہ اس کی شکل بھی خوبصورت بانے گا دل کردہ نکال کے پیٹ چپاتی سے بندہ کھائی اس کو کتنے خوبصورت جیسے چکن کھڑا ہی نہیں تیار ہوئی ہے سیم وہی چیز تیار ہوئی ہے ایسا ہی ہے اس کی ریسپی تھوڑی ڈیفورنٹ ہے اس میں بریاننگ سالہ آگیا اس لیے یہ چاولوں کے ساتھ ہی اچھی لگیا ہے دیکھیں اس طرح ماشاءاللہ وہ مرچ نے آئل چھوڑ دیا ہے تو ہماری جو جائی ہے اس نے اپنی گریری بنا دیا اس نے اپنا کام دکھایا ہے تو آپ نے اسی ریسپی اسے اسی طریقے سے بنانا ہے تو یہ دیکھیں تو کلر اسے ماشاءاللہ کتنا خوبصور بنا دیا ہے اللہ اللہ نے اس میں برکے ڈال دیا ہے تو ہم اس کے لیے جو اینا سیپررڈ سے ہم نے جو رائس ہم نے وہ وائل کر لینا ہے پھر اس کے اوپر ان کی تیعہ لگائیں گے جب ان کے اوپر ان کی تیعہ لگائیں گے تو ہافڈن چاول کی ضروری ہے کیونکہ ہافڈن کو ہم نے اس کے اندر بھی سٹیم کرنا ہے جب ہم اسے سٹیم کے لیے رکھ دیں گے پھر وہ اس میں اچھی طریقے ایسے چاول بھی نرب ہو جائیں اگر ہم نے زیادہ چاول سٹیم کر لیے تو چاول دل گولی وہ بن جائے گا کھچڑی سی بن جائے گی اس لئے ہافڈن رکھیں کیونکہ چکا ہمارے آرہی تیار ہے تو رائس ہافڈن ہوئے مسئلہ کہ ہم نے اس کو سٹیم کرنا ہے ساتھ میں ہم نے اس کو فرکلر لگانا ہے مرینی والا تاکہ اس کی خودسرم جائے گی ٹیس ہی اچھا ہی گا لیمو کو جائے گا لیمو اپنا ذائقہ دے گا دے دیکھیں کہ ہم نے پانی لے لیا اس کو تھوڑا گرم کریں گے گرم پانی کے اندر ہم چاولوں کو لالو یہ ہم نے نمک ڈال دے پانی میں تاکہ یہ چاولوں کو اندر چلا جائے گا نمک ہم نے کڑائی کا نمک نہیں ڈالنا اب ہم نے رائس اس طرح رائس کو ہم نے کرنا ہے تو رائس کو آپ نے زیادہ ٹائم بوائل نہیں کرنا یہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو جو دیکھیں ہافڈن ہو گئے ہیں پانی گرم میں ڈالیں گے تو یہ انشاء اللہ چار منٹ کے اندر اندر رائس آپ کے بوائل ہو جائیں گے ہافڈن جو ہے تو پھر ہم نے اس کو نکال لینا چاول کو ہم نے نکال لیا اب ہم نے کڑائی کی اندر چاول ڈالیں گے چاول ڈال کے پھر اس کے اوپر ہم نے چکن کی تیا لگائیں گے اس طرح ہم نے چاول ایسے کڑائی میں ڈالیں گے یہ ہافڈن بوائل ایسا نہیں رکھا ہیا ہم ڈالیں اس کے اوپر ہم نے چکن دے جائے اللہ بھی کتنا خوبصورت پیارہ لگ رہا ماشاء اللہ ڈال دیا اس طرح ہی دیکھیں اس بھی خوبصور رگر لیا یہ شکل بھی بہت زیادہ برینے اس شکل بھی خوبصورتھ لگئے دیکھنے بھی ہیر 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 کھانے بھی ہیر 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 نکال تو ہم نے موہم پانی ہی کھا رہا ہے اور اس کے اوپر تے چاول جب ہم نے چاولوں بھی دوسری لگا ہے یہ دیکھیں ایک گلاث ریس میں بھرتا جلدانا یہ چاولوں کے پہلے بہت ہوگا چاولوں کو پانچ میں ان کے لئے ہم نے سکین پر رکھا رہا ہے اس کے بعد یہ دل کو کتنے خوبصورت اچھی سمیل آ رہی ہے اس کو ہم نے نیچے پار لیا ہے اب یہ دیکھیں اس کو ہم مکس کر رہے ہیں مکس کرنے سے یہ دیکھیں چاولوں کا کلر اور رنگت ہر چیز مکس ہو جائے گی اس میں اب ہم اس کو اس میں پرات میں ڈال لیتے ہیں ایسے دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے خوبصورت لگ رہا ہے بیوٹیفل دیکھیں شکل بھی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے کے پھر خوش ہو رہا ہے اور ٹکن کے پیسے آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں بڑی میں نے اس پرات میں رکھا ہوا تھا کہ بڑے بڑے نظر آئیں گے دیکھیں وہ کتنی زیادہ نظر آ رہی ہیں بریانی کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگ اسی ریسپی سے بنائیں اگر آپ لوگ یہ میری ویڈیو پرساند آتی ہے ریسپی میری آپ لوگوں کو اچھی لگ دیا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈی آپ لوگوں کو تک پہنچتی رہے تو یہ دیکھیں اس کی کلر ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگا ہوا اسی ریسپی سے بنائیں پھر بوکس میں مجھے میں صحیح لکھ کر بتائیں کہ ہم نے یہ جو بنائی ہے اس ریسپی سے اس طریقے سے بنائیں تو اب لوگوں کے پاس اگر ریسپی سے بہتر آپ کو اور آتی ہے تو آپ بوکس میں ضرور لکھیں کیا رگنا تینک